دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شریر کے اندر جمعی گندگی کو کس طریقے سے صاف کیا جا سکتا ہے اور میں اپنی چینل کی شروعات اس ویڈیو سے اس لئے کرنے جا رہا ہوں کیونکہ جب تک کہ شریر کو اندر سے صاف نہ کیا جائے اچھی سے اچھی چیز کھانے کا بھی صحیح فائدہ شریر کو مل ہی نہیں پاتا اور جیسے ہی شریر کے اندر کی جمعی گندگی صاف ہوتی ہے پاچن تنتر بہت ہی دیجی سے کام کرنے لگتا ہے شریر کے اندر پہلے سے زیادہ طاقت محسوس ہونے کے ساتھ ساتھ اس سکن صاف ہونے لگتے ہیں وجن بڑھانا اور گھٹانا آسان ہو جاتا ہے اور کئی ساری گم بھیر بیماریاں بھی دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر شریر میں گندگی جمع ہوتی کیسے ہے دوستو ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ آہر نلی سے ہو کر پیٹ میں پہنچتا ہے جہاں کھانا ٹوٹنے کے بعد چھوٹی آت میں پہنچا دیا جاتا ہے جو کی بعد میں مل کے روپ میں شریر سے باہر نکل جاتا ہے لیکن اس پرکریہ میں سب سے زیادہ گندگی ہماری آتوں میں ہی جمع ہوتی ہے اور جسے دیکھ کر آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے زوم کر کے دیکھنے پر ہماری آتیں اندر سے کچھ اس طرح دکھتی ہے جس میں انگلی کی طرح دکھنے والے چھوٹے چھوٹے اوبھار ہوتے ہیں جو کی کسی فلٹر کی طرح کام کرتا ہے کیونکہ اس اوبھار کے اندر نسے ہوتی ہے جو کی شریر کے الگ الگ حصے سے جڑی ہوتی ہے اور اسی نس کے ذریعے کھانے میں موجود پوشک تتوکو کھیچ کر خون میں پہنچا جاتا ہے اور پھر کھون کے ذریعے پورے شریر میں فیل جاتا ہے لیکن جب جانے ان جانے میں غلط ترقی کے کھانے کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آتوں میں چپکنے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے آتوں کی دیوار پر موٹی پرت بنا کر جمع ہو جاتا ہے جسے کی جب ہماری آتیں کھانے میں موجود پوشک تتوکو کھیچتی ہے تو ساتھ میں گندگی بھی خون میں گھل جاتی ہے اور پھر شریر کے الگ الگ حصے میں جمع ہونے لگتا ہے جب یہ گندگی خون کے ذریعے ہماری لیور میں پہنچتا ہے تو فیٹی لیور اور جانڈی جیسی بیماری پیدا کرتا ہے جب یہ کڈنی میں جمع ہوتا ہے تو کڈنی ایسٹون فیفرے میں ہونے سے اصتھاما اور جب خون کے ذریعے دل تک مہستا ہے تو کولیسٹرول اور نسوں میں بلوکیج پیدا کرتا ہے اور جب یہ گندگی اسکن میں جمع ہوتی ہے تو پیگمنٹیشن، ایکنی بیمپلز، داگ دبے، انفیکشن، داد گھجلی اور ایکزیما جیسی پرابلم شروع ہونے لگتی ہے اور اتنے ہی نہیں جب یہ گندگی ملا ہوا خون ہمارے شریر میں فیلتا ہے تو ہارمون کا سنتولن پوری طرح سے بگڑ جاتا ہے جسے کی تھائیرویڈ، موٹاپا، پی سی اوڈی، ہائی بلڈ پریشر، ڈائیبیٹیز اور کئی طریقے کی بیماریاں شروع ہونے لگتی ہیں بس یوں سمجھنے کی لگ بھگ ہر چھوٹی بڑی بیماری شریر میں گندگی جمع ہونے کے وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے اس لئے سمیہ سمیہ پر شریر میں جمع گندگی کو صاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا شریر کے اندر جمع گندگی کو صاف کرنے کے لیے کسی ٹیبلیٹ یا پھر کسی ٹونک کی ضرورت ہے تو اس کا جواب ہے بلکل نہیں کیونکہ یہ کام ہمارا شریر خود کرتا ہے ہمارے شریر کے اندر خود کو ہیل کرنے کی پاور ہوتی ہے جسے کی کھانے پینے کی طریقے میں صرف تھوڑا سا بدلاؤ کرنے سے ہمارا شریر اپنے آپ ہی خود کو اندر سے صاف کرنے لگتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے کم سے کم پندرہ سے بیس دن کے لیے فالوز سرور کریں حالانکہ اس کے فائدے چار سے پانچ دنوں میں ہی دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلے صبح کی شروعات آپ کو ڈیٹاکس جوس سے کرنا چاہئے جس کے لیے سفید پیتھے یا سیلری جیسی سبزی سے نکالے گئے جوس کا استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ سبزیاں آتوں کو اچھی طرح ساف کرتی ہے بیسیکلی سیلری اور پیتھا یہ دونوں ہی ایک خاص طریقے کی سبزیاں ہوتی ہیں جو کی شریر کو اندر سے زیادہ بہتر طریقے سے ساف کرنے کا کام کرتا ہے اس لیے ان دونوں میں سے کسی ایک سبزی کے جوس کا استعمال سرور کرنا چاہئے جوس بنانے کے لیے اسے چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں کٹ لیں اور اس کے بعد اسے مکسر میں ڈال کر بھی اس کا جوس نکالا جا سکتا ہے پہلے تو آپ انہی سبزیوں کو دھوڑنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ شریر کی سفائی کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو کسی وجہ سے یہ نہیں ملتا ہے تو سیمپلی نیمبو پانی کا بھی استعمال کہہ جا سکتا ہے کیونکہ نیمبو پانی بھی شریر کو اندر سے دیٹاکس کرنے کا ہی کام کرتا ہے اور اس کے لیے ایک گلاس گنگنے پانی میں آدھا یا ایک نیمبو نہیں چھوڑ کر ڈال دیں اور پھر اسے پی جائیں جو دوسرا کام آپ کو کرنا ہے وہ ہے دھوپ سیکنا دوستو پہلی بات تو یہ کہ دھوپ ہمارے شریر کو وائٹیمین ٹی پروائیڈ کرتا ہے جو کہ ہماری شریر کے کئی طرح کے فنکشن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ساتھی دھوپ کی کرنے ہماری باڈی کو چارج کرتی ہے جسے کی شریر میں بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا اور فنگس بھی کافی حد تک نشت ہو جاتے ہیں اس لئے ہر دن صبح کے سمیں کم سے کم 10 سے 15 منٹ دھوپ میں ضرور بیتانا چاہیے اس کے بعد باریاتی ہے صبح کے ناشتے کی جہاں آپ کو اپنے کھانے میں ایک چھوٹا سا بدلاؤ کرنا چاہیے اور اس کے لئے دو باتوں کا خیال لگنا بہت ضروری ہوتا ہے پہلا تو یہ کہ کب کھانا چاہیے اور دوسرا یہ کہ کیا کھانا چاہیے پہلے بات کرتے ہیں کہ کب کھانا چاہیے دوستو شریر کی صفائی کی پرکریہ کے دوران آپ کو صبح کا ناشتہ تھوڑا دیر سے اور رات کا کھانا تھوڑا چلدی کھانا چاہیے اب آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ صبح کے ناشتے اور رات کے کھانے سے بھلا شریر میں جمعی گندگی کے صاف ہونے کا کیا کنکشن ہے دوستو ایسا اس لئے کیونکہ ہمارے شریر میں خود ہی اپنے آپ کو اندر سے صاف کنے کی طاقت ہوتی ہے لیکن ہمارا شریر صفائی کا کام تب ہی کرتا ہے جب ہمارا پیٹ پوری طرح سے کھالی ہو شریر کو اپنی صفائی کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور اسی طرح رات میں جلدی کھانا کھالینے سے سونے کے لیے جانے کے وقت تک آدھا سے زیادہ کھانا پچ چکا ہوتا ہے جس سے کی گہری نیند پہ پہنچنے سے شریر اپنے اندر کی صفائی کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس لئے صبح کا ناشتہ آپ کو 11 سے 12 بجے کے بیچ اور رات کا کھانا آپ کو 8 بجے سے پہلے پہلے کر لینا چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ شریر کو اندر سے صاف کرنے کے لیے کیا کھانا چاہیے جو کی سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ شریر کی صفائی کے دوران اگر یہ پتا نہ ہو تو پورے کیا کرائے پہ پانی پھر سکتا ہے دوستو اس پرکڑیا کے دوران ایسی کھانے کی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جو کی پچھنے میں بہت ہی آسان ہو اور اگر دیکھا جائے تو ابھی کے ٹائم میں لگ بگ تین طرح کی چیزیں ہوتی ہے سے صاف کرنے کے لیے آپ کو فل اور سبزی کا سادہ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس میں پانی اور فائبر کی ماترہ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ آتوں میں جمعے ٹاکسنز کو نیچے کی طرف دھکیلتا ہے جسے کی قبض کی سمسیاں دور رہتی ہے اور آتوں میں جمعی گندگی بھی اچھی طرح صاف ہوتی ہے بیسیکلی آپ کے پورے دن کا کھانا کچھ اس طرح ہونا چاہیے صبح کا ناشتہ جو کی آپ بھی گیارہ سے بارہ بجے کے بیچ لیں گے اس میں آپ ضرورت کے حساب سے ایک سے دو سیب کھا سکتے ہیں یا دو سے تین طرح کے فل کو کمبائن کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دو پیر کے کھانے میں چاول کے ساتھ سبزی اور سلات کا استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں پہلے سلات کو کھا کر ختم کر لیں اور اس کے بعد کھانے کا سیبن کریں لیکن خیال لکھیں کہ چاول کی ماترہ کم اور سبزی کی ماترہ زیادہ ہونی چاہیے ساتھی یہ بھی خیال لکھنا ضروری ہے کہ سبزی میں تیل اور مسالے کا جہاں تک ہو سکے کم سے کم ہی استعمال کرنا چاہیے رات کا کھانا جو کی آپ کو آٹھ بجے سے پہلے پہلے کھانا ہے اس میں آپ روٹی کے ساتھ سبزی کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں بھی خیال لکھیں کہ روٹی کم اور سبزی کی ماترہ زیادہ ہونی چاہیے لیکن اگر روٹی کھانے کے بجائے ویجیٹیبل سوپ کا استعمال کہا جائے تو یہ زیادہ بہتر آپشن ہو سکتا ہے کیونکہ روٹی کے مقابلے سوپ پچنے میں زیادہ آسان ہوتا ہے ٹیسٹی اور ہیلتی ویجیٹیبل سوپ کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے اس بارے میں آپ کو یوٹیوب پہ بھی کئی ساری ویڈیو مل جائے گی یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی باتوں کا بھی خیال لگنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اکثر ہی چھوٹی بات کو نظر انداز کرنے سے پورا بنا بنایا کام بھی گڑ جاتا ہے پہلا تو یہ کہ ہماری سکن میں جمی گندگی پسینے کے ذریعے باہر نکلتی ہے اس لئے ہر دن کم سے کم 15 سے 20 منٹ کے لیے ایکسرسائز یا کوئی بھی محنت کا کام ضرور کرنا چاہیے جسے کی پسینہ نکلے کھاتے سمیں ہمیشہ ہی پیٹ میں تھوڑی جگہ ضرور چھوڑنی چاہیے تاکہ کھانا جلدی اور آسانی سے پچھے کیونکہ پیٹ کو پوری طرف بھر کر کھانے سے شریر کے لیے اسے پچا پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تیل میں تلی ہوئی چیزیں پیکٹ میں ملنے والے چپس، بسکٹ، کولڈ رنک اور چینی سے بنی سبھی ترقی کی چیزیں کچھ دنوں کے لیے پوری طریقے سے بند کر دیں کہ کوئی یہی چیزیں وہ ہوتی ہے جو شریر میں گندگی کے روپ میں جمع ہو جاتی ہے اور کئی درقی کی بیماریاں پیدا کرنے لگتی ہے ساتھ ہی بیری، سگریٹ، تمبا کو اور الکوہل کی عادتوں کو جتنی چلدی ہو سکے چھوڑ دیں شریر کو اندر سے صاف کرنے کے لیے ہجامہ تھیرپی کا بھی استعمال گیا جاتا ہے جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اسے کب کیسے اور کن لوگوں کو کرانا چاہیے تو بس آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں اور تب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ